حکومت میں آنے ابھی سے ڈر کے ہو ریلیف دینے کا منشور شریف صاحب ابھی تک میدان میں آنی رہے یہ کیسے شہر ہے کہ ابھی تک میدان میں اترنی رہے ایک شخص جو ابھی سزایا آفتا ہے اور کو پہلے سے اس رازم بنا کے بیٹے ہوئے تھے آپ تو یہ ساری کانی دم پھوڑ رہی نا حکومت میں آنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس پارٹی کو اپنے منشور کا ہی پتہ نہیں کہ ان کی پارٹی کا منشور کیا ہے وہ بلا عوام کو کیا ریلیف دیں گے آج لائف شو میں انکر انیکن سار نے جب نون لگی بیریسٹر دنیال چودری سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے تو بیریسٹر دنیال کہنے لگا کون سا منشور یعنی الیکشن سر پر ہے اور ان کو ابھی تک اپنے منشور کا ہی پتہ نہیں اس پر پی ٹی آئی کے ہمایوں مہمن اور پاکستان پپلز پارٹی کے قادر مندخیل نے پھر دنیال چودری کی ایسی چھترول کی کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ڈیفینٹلی غلطی کی تھی کہ انہی لوگوں کو جن کو ہم الیکٹبلز کہتے ہیں ان کو لیا تھا اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ بیسیکلی وہ کبوتر ہیں جو ادھر سے جا کے ان کی منڈیر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے منڈیر میں بیٹھ جاتے ہیں اور بلکل پاکستان تحریک انصاف میں غلطی کی تھی اب وہ غلطی نہیں کرے اور اب نہیں کریں گے اور یہ چیز ہمیں بدلنا پڑے گی لیکن ہم نے ابھی جو آپ کے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی آپ نے آیاز صادق صاحب کا ذکر کیا مجھے یاد آیا کہ وہی شخص تھا جس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تانگے کامل تھی اور اس کے بعد نہیں نہیں لیکن دیکھیں نہیں فلور آف دا ہاؤس میں ایک انٹرویو میں کہا تھا میں نے یہ نہیں بولا تھا اور اسی انٹرویو والوں نے پھر وہ چلا کے بتایا تھا کہ یہ کیا بولا تھا تو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں اور یہ سارے کے سارے فلور آف دا ہاؤس میں انکلوڈنگ میاں نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس میں جھوٹ بولا ہوا ہے اچھا ایک اور مزید کی بات یہ ہے یہ پیپلز پارٹی کے لاہور آفیس کے اوپر پیٹرل بوم مجھے کچھ یاد ساتھ ہے پیٹرل بوم سے یہ میرے خیال میں دیکھیں اس طرح ہوتا ہے ایک سیریل کلر ہوتا ہے اس کا ایک خاص طریقہ واردات ہوتا ہے مجھے لگتا ہے پنجاب پولیس بیچ میں کسی انتیاز سے انہوں نے شاید کوئی پارٹی ایسی ہو جو کسی اور کو بھی پھسانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتی ہو آج پہ رونا آپ اپنے اپنی ذمہ داری پیملن کی کندر پہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے وہاں پہ پلانٹ کیا تھا پیٹرل بوم وغیرہ انہی لوگوں کا اس پہ رہا ہے آپ پیملن پہ ذمہ داری میں داریکٹل پیملن پہ دیاغو کرتا ہوں مجھے ان پہ شک ہے پورا شک ہے اچھا مجھے یہ اس بات کا جواب لیں this is a very serious it is a very serious this is very serious اتنا بڑا الزام لگا ہے بیرسٹر دانیال آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ پلانٹ کیا تھے پیٹرل بوم اور اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے اٹیک کیا would you like to respond to that جی جی آپ نے ابھی سنا پیٹرل بوم آپ نے ابھی سینیٹر ہمائیوں نے کہہ دیا کہ اس ٹائم پہ درمان پارٹی دیکھنے بلکل میں نے سنا پیٹرل بوم والی بات دیکھیں ان کا یہی تو یہی تو ان کا طریقہ وعدات ہے یہ آج اگر یہ کہہ سکتے ہیں مجھے پورا شبہ ہے تو آپ کو شبہ بشک ہو میرے بھائی آپ نو مئی والے ہیں آپ وہ ہیں ہم نے آج تک نہ یہ سیاست کی نہ ہم نے اس کو پرمورٹ کیا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگ لگائی آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کائی عظم کے گھر کو آگ لگائی آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فوجی افواج جو ہمارے محافظ ہیں جو بورڈرز میں اپنی جان دیتے ہیں آپ نے ان کو للکارا آپ نے ان کے اوپر حملے کیا تو یہ کیا بات کس مجھ سے کر سکتے ہیں ان کی سیاست کا وطیرہ ہی ہے آپ دنائے کرتے ہیں کہ ایسا کچھ پی ایم ایم نے نہیں کیا انہوں نے دیب آلویز ان کی فوہی زندگی کی جو سیاست ہے نا جی وہ نفرت کی اوپر بھی دنائے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کس پر ازام لگا رہی ہے آپ دنائے کر رہے ہیں میرے سکتانیوں دنائے کر رہے ہیں ہمارا کے لیے نا دینا ہم نے پیپلز پارٹیوں کے ہمارے تو اپنے حلقوں میں جن کے کینی ڈیٹس ہیں ہمارے ہوں سے اچھے تعلق ہوتی ہیں آیا وہ کدھر سے آیا مندوخیل صاحب دیکھیں میں ایکزیکٹ تو نہیں پاتا مجھے میں کراچی میں بیٹھا ہوں اور زیادہ میڈیا سے بھی دور ہوں علکے میں مصروف ہوں لیکن میں تو صرف اتنی کہوں گا کہ بلاول بٹو سے خوفزدہ کون ہے کون ہے بتائیں تو وہ خود تفتیش ہو جائے گا پتہ چل جائے گا خوفزدہ کون ہے بلاول بٹو سے یہ تو مجھے بتا دے کوئی کوئی بھی پاتھی ہو میں اس وقت الزام نہیں لگاؤں گے جب تک ثبوت سارے آ جائیں گے پتہ چل جائے گا پتہ چل جائے گا اس طرح ہنشنٹ میں الزام نہیں لگاتا ہوں لیکن سوال یہ ہے انکہ آپ یہ مجھے بتا دے کہ یہ ساری چیزیں جو لیول پلنگ فیلڈ اور ریڈ کارپیٹ اور ہائی کمیشنر اور ڈی آئی جی کے سلوٹ ہو رہی ہے ساری چیزیں تو اب فلاپ ہو گئی نا اب دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب ابھی تک میدان میں آنی رہے یہ کیسے شہر ہے کہ ابھی تک میدان میں اتر نہیں رہے جب دوسری طرح آپ بلاول بٹو صاحب دیکھیں ان کی والدہ کو کمپین میں اسی طرح دیشت گردوں نے قتل کی ہے ان کے پورے خاندان کو قتل کی ہے زر جائے تو صحیح نا لڑکانا جائے زرکڑا میں وہ جو مقبرہ بنا ہوئے زرس کے اندر دو دے کہ آپ کو شہدہ کے پورا لائن سے ایک لائن ملے گی یہ ہے پیپلز پارٹی یہ ہر کسی ڈرکوک کا کاملی ہے سیاست کرنا سیاست کیلئے دل چاہیے گردہ چاہیے یہ کفن سر پر باندھ کے جانا پڑتا ہے علاقوں میں جانا پڑتا ہے میں جس حساس علاقے میں کنڈیڈیٹ ہوں تو یہ آئی کے دکھا دیں سوال یہ آنی کا آپ کی میڈیا سے مجھے یہ شکایت ہے ہمیشہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کے پیچھے لگے ہو ہمیشہ کبھی تاریب نہیں کی ہے ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہم تو سوال کرنے کے لیے بیٹھیں ہر کسی سے کریں گے میں آپ کی بات نہیں کروں میں تمام میڈیا کی بات کروں کہ یہ کس طرح نور لکو پروٹیکشن دے رہتے ایک شخص جو ابھی سزایا آفتا ہے اور کو پہلے سی اس رازم بنا کے بیٹے ہوئے تھے آپ تو یہ ساری کہانی دم تھوڑ رہی نا آپ بلاول بٹو صاحب پنجاب میں موجود آپ جلسے وغیرہ دیکھ رہے نا آپ تو وہ چیزیں ختم ہو گئی نا اب آپ کو یقین ہنا چاہیے دوسرا آپ نے سوال کیے پچھلے سیگمنٹ میں کہ حکومت کون بنائے گی بلکل آپ کی بات سچ ہے کہ کوئی اکثری تاصل نہیں کر سکے گا مگر یہ دل گردہ بھی آصف علی زرداری کے پاس ہے جس نے بلاول بٹو کو جو میرے محترم بات کر رہے اس نے اسی نے وزیراعظم کے لئے اس کو چنا ہے وہ میچور ہے اسی نے کہا جتنا جتنا دھلیری سے وہ جلسے کر رہے اتنا شواشنی سے موشن نہیں کر رہے لیکن ہم حکومت بنائیں گے حکومت بنائیں گے احتیاجی ان کے ساتھ مل کے بنائیں گے پہلے بھی ہم نے بنائیتا ہوں چلے یعنی مائنس نون لیگ مائنس نون لیگ پی ٹی آئی سے مائنس نہیں کیا آپ نے مندو خیل صاحب پی ٹی آئی پلاس ہو سکتی ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں تمام لوگ پی ٹی آئی تو ہے نہیں ہے میدان میں اس اب تو آزاد امیدواران ہے پی ٹی آئی نام کے پارٹی تو نہیں یہ سوکتے لیکن آپ ان کے آزاد امیدوار توڑنے کے چکر میں تو آزاد کے ساتھ کریں گے بلکل کریں گے تمام جتنے بھی آزاد امیدوار آئے چھوٹی پارٹی ہے سب کو پیپلز پارٹی ان بورڈ لے گی اور پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ایک سو بیس سیٹو پہ حکومت پانچ سال چلا ہی پاکستان کے تاریخ میں دوہزار آٹھ سے دوہزار پیر اب بھی دوہزار سوکتے میں پیپلز پارٹی خطرہ پڑ گیا آپ کے آزاد امیدواران کو حکومت بنائیں گے اور تمام اتیاج کو ساتھ لے گی چلے سینیٹر صاحب آپ کے آزاد امیدواران ہیں اور آزاد امیدواران کے اوپر وہ پارٹی کا اس طرح ہے کہ وقت آگیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ سارا سسٹم کو ریویمپ اور ری سٹارٹ کرنا پڑے گا اب وہ ری سٹارٹ کیسے ہوگا وہ ری سٹارٹ ایسے ہوگا کہ یہ پہلی بار ہوگی کہ پاکستان تاریخ انصاف جس کے ساتھ عدالت نے جیسے ایک پولیٹیکل لیڈر کا جیوڈیشل مرڈر ہوا تھا اس دفعہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کے حق کا جیوڈیشل مرڈر ہوا ہے تقریبا میرے لحاظ سے ساڑھے بارہ کروڑ لوگوں کو جن کا ووٹ کا حق ہے ان سے ان کے ووٹ کا حق لے لیا گیا کیونکہ وہ ایک سیمبل کے اوپر مور لگاتے ہیں ایسا ہوتا ہے جس نے چوری کرنی ہے وہ چوری کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کی بات پہ جن کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ جو ہے وہ عوام دے رہی ہے اور ووٹ جس شخص کے نام پہ دے رہی ہے عمران خان کے نام پہ دے رہی ہے ورنہ اس وقت 99.9% یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نام پہ شاید نہ جیت سکے ان کو پوری طرح پتہ ہے کہ ان کو ووٹ دینے والی جو وہ عمران خان کے نام پہ ووٹ دے رہی ہے تو اگر انہوں نے ان میں سے ایک بندے نے بھی اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے اور کسی اور کے ساتھ مل گئے میں آپ کو آپ کے شو میں آج کہتا ہوں اس کی پولٹیکس ہمیشہ کیلئے ختم پری انتخابات انتخابات کے دوران اور پوسٹ انتخابات کیا امید ہے مندخیل صاحب دیکھے پہلے تو دانیال صاحب جو بتا رہے جس پارٹی کو کوئی منشور نہیں ہو تو اس نے کیا سیاست کرنی ہے جب انتخابی مہم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے منشور جیسا پپلز پارٹی نے دس دنکاتی منشور کیے یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ تو ہر سیاسی آدمی جو نبو اس طرح ڈالیک بازی کرتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو الیکشن کمیشن سے ہمارے خطشات تھے جس طرح ہمارے ترکیاتی کامو پابندی لگائی ہے پنجاب میں وہ نہیں لگائے گے جس طرح ٹرانپران ٹورٹن میں پابندی کے باوجود سن کے سارے لوگ آٹھائے گے پنجاب ہنی کے جس طرح افاقی کابینہ میں سارے نولی کے لوگ بیٹھے ہوئے اس کے باوجود ہم الیکشن کے لئے تیار ہے کھڑے ہوئے پاکستان تری کے اتصاف انشاءاللہ جو منشور جولائے میں عمران خان نے کیا تھا جس میں سہت کارڈ یہ یاد رکھے بیسک میں بتاتے تو human development index اور poverty elevation کس وجہ سے سہت کارڈ اساس پروگرام interest free loans to the youth overseas پاکستانیز جو کہ اس ملک کا اساسہ ہے ان کے لئے اور ان سے کہیں کہ پھر یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں ہم even حسن صاحب اور حسین صاحب کو بھی کہیں گے کہ وہ overseas پاکستانیز ہیں میں اسی کی پاکھ کر رہا ہوں میں پوائنٹ بتا رہا ہوں export oriented growth tourism minerals سمی پروڈکشن agriculture گورنمنٹ 30 seconds broadening of the text net rule of law stopping of money پیمیلن گئی کام سے رینگوزیشن بیرسکتانیز بیرسکتانیز ابھی سہی ڈر کے ہو ابھی سہی ڈر کے ہو ریلیف دینے کا منشور قادر مندو خیل نے بیریسٹر دینیال چودی سے کہا کہ نواز شریف کیسا شیر ہے کہ ابھی تک الیکشن کے میدان سے دور باغ رہا ہے اور ابھی تک ڈریکٹ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کا رستہ تلاش کر رہا ہے اس کا بس ایک ہی خواب ہے کہ کسی طرح میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاؤں جو کہ ناممکن ہے دوسری طرف ہمائیوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ لہور میں بلاول بھٹو کے دفتر پر پرٹرول بم پھینکنے والے وہی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی پر پرٹرول بینک پھینکے تھے یہ وہی لوگ ہیں اس پر انکر انیکہ نصار نے کہا کہ اب کا اشارہ نون لی کی طرف ہے تو اس پر ہمائیوں محمد نے کہا کہ میرا اشارہ نہیں بلکہ میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم پر پرٹرول بینک پھینکا اور اب یہ بلاول بٹو پر حملہ کر رہے ہیں اور یہ کرنامے میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ نون لی کے ہیں کیونکہ نون لی کے پنجاب میں اپنی رسوائی کو لے کر بہت زیادہ محیوس ہے کیونکہ عوام ان کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی عوام ان سے سخت نفرت کرتے ہیں جبکہ نون لی کے والے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور پارٹی یہاں پر آ کر اپنی سیاسی سرگرمیاں کرے اور ان سے سبقت لے جائے مگر میں یہ آپ کو صاف الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے عوام ان سے تانگ ہے ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ